ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آیت پر غور پرگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اللہ سبحانہ وتعالیٰ صور فرخان میں مومر بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ترجمہ رحمان کے سچے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندے تو وہ ہیں جب جاہل لوگ ان کے ساتھ کوئی چھڑ چھاڑ کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ کے سچے بندوں کی صفات یہ ہوتی ہیں اولو سلامہ کہہ کر اپنے آپ کو اس چھڑ چار سے دور کر لیتے ہیں یعنی زندگی میں اگر کوئی دوست احباب میں یا رشتہ داروں میں یا بستی والوں میں یا آفس والوں میں اگر کوئی ہمارے ساتھ چھڑ خانی کا معاملہ کرے ہمیں غصے میں لانے کے لیے ہم سے گالی گلوس کا معاملہ سننے کے لیے اور ہمیں جو سو بے چین کر کے جو سو ہمارے غصے سے لوگ اگر مزا لینا چاہتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ جاہل لوگ کی صفات ہوتی ہیں اور مومنوں کی صفات یہ ہیں جب جاہل ان کے ساتھ چھڑ چھڑ کا معاملہ کرتے ہیں انہیں جو سو باور کرنے کے لیے انہیں غصے میں لانے کے لیے تو مومنوں کی صفات یہ ہوتی ہے اولو سلامہ وہ مومن ان کے اوپر سلامتی بھیج دیتا ہے اور اس معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے لہذا ناظرین اکرام لوگ آپ کو ستائیں گے آپ کو غصے میں لانے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو مومنوں کی صفات اختیار کرنا ہے اولو سلامہ والا معاملہ رکھئے ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجئے ان کو پر اللہ کی سلامتی بھیجئے اور آپ اپنے آپ کو ان کی اس چھڑ سار سے محفوظ رکھئے غصے میں مت آئیے گالی وغیرہ اپنی زبان پر نان لائیے اور کسی چیز کو غصے میں آ کر توڑ پھوڑ کا معاملہ کر دینا اس سے بھی اپنے آپ کو استناب رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی